جی بڑھ سب کیا حال ہے؟ سب ہی کرو کیا رہا ہے؟ ہم نے ایک ہم دماغہ کر دی ہے آپ نے ساکب نصار صاحب کی آئیڈیو آگئی ویڈیو کب آ رہی ہے دیکھیں ساکب نصار صاحب کی جو آئیڈیو آگئی ہے یہ کتنا بڑا ثبوت ہے کہ ساکب نصار نے جو فیصلے کیے اپنی مرضی سے نہیں کیے اس سے کرائے گئے اور یہی باتیں چل دیتی اتنے ثبوت آ رہے ہیں میرے حال ہے اس سے شرمنگی اور بدنامی سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ ہو جائے تو اچھا ہے لیکن اب اللہ تعالیٰ میاں نوہ شریف کو عوام کی نظر میں تو پہلے بھی جب یہ ویڈیو آئی تھی تو وہ بے گناہ ہو چکے تھے لیکن اس آئیڈیو کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی گنجائش نہیں گنجائش تو بالکل ہے آپ سے جب لاس بات ہوئی تھی تو آپ کہہ رہے تھے اور آگئی تو وہ آگئی تو جو مزید ویڈیوز ہیں وہ جو میاں صاحب سے ملاقات اس نے کی رائی ورن میں جا کے تو یہ والی ویڈیوز کیا کب تک آنے کی توقع اور کیا ثبوت ہو رہا ہے مجھے اتنی خوشی ہے کہ یہ جو کال پرسو ویڈیو آئی ہے جو اس کا فرانزک بھی ہو چکا ہے میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اب عدلیہ کے جو بیٹھے ہو جا جا اور اس دن جو آباد کی آہ کرد صاحب نے لیکن یہ آپ نے ہائی کمیشن میں بھی دینے کی کوشش کی اور اس کا فرانزک بھی یہاں پہ کروایا وہ ویڈیو کا باری ہے جس میں ساکر نصار کے بارے میں جج جشد ملک کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا میری جو جمعہ ہے ادھر آئی کورٹ میں درخواست جب نکلے گی تو فیصلہ ہو جائے گا دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے اللہ خیال کرے گا تو اس کے آر ڈیو کے بعد ویڈیو بھی آ رہی ہے بھر یہی ساڈیو نے کتنا اچھا ایک بے گناہی کا ثبوت لے ہیں آپ چار ثبوت ہو گئے ہیں اللہ تعالی خیال کرے گا آج واقعہ بار ہے باقصر بتائیں سر بتائیں مزید ان کے اشافات کیا ہیں سوم جاننا چاہ رہی ہے کہ یہ معاملات کہاں تک جائیں گے آپ کی ہر گواہی کو فیبریکیٹر کا جا رہے ہیں تو کتنی اور گواہیاں درکار ہوں گے آپ کو اور کب نئی چیزیں آ رہی ہیں سامنے میں کہتا ہوں یہ جو آج گواہی آئی ہے اس کے بعد تو عدیہ کے آنکھیں کھل جانی چاہیے نواز شریف کو نواز شریف کو بے گناہ سزاہ دینے والے لوگوں کو ضرور میں تو کہتا ہوں ساکم نصار کو آرٹیکل سکس میں لانا چاہیے لیکن اس کے لیے آپ کو مزید جو مال آپ کے پاس ہے اس کو نکالنا پڑے گا اللہ تعالی میاں نواز شریف کو صرف کر چکا ہے انشاءاللہ